ما اصاب الانسان جو کوئی انسان کے اوپر آتا ہے ما اصاب بمصیبت فی النارد ولا فی الفسکون الا فی کتاب من قبل النمراء دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے یہ جو انسان کرتا ہے جس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث جبر و قدر کی جو ہمانے ہم بڑی چلی ہے متقلمین کے درمیان لیکن یہ جو ہے حل نہیں وہ سکا پاک حل کسی کوشش اس کی میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کی کچھ چیزوں کے علم کے اندر آ جانے سے آسان ہوئے میں نے اقبال کا شیر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جماعتات و نباتات مومن فقط اللہ کی احکام کا پابند چھیک ہے یہ شیر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کیا کام لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے اس کی نفی صحیح نہیں انسان بہت اعتبارات سے مجبور ہی اس کا کوئی چوائس نہیں میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا اللہ مجھے انگلستان میں پیدا جسی تک مجھے جو شکل و صورت ملی ہے جو رنگت ملی ہے اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی فرصہ گی ورہتا تو اس معاملے میں جس کو آج جینز کہتے ہیں جینٹکس کا بہت بہت آگے جا رہا ہے جینٹکس انجینئر ہی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی اتحاو کو چھو رہی ہے تو جو جینز کے اندر ہے ظاہر بات ہے کہ وہ گی ورنے پیلے لیے میں اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آسکتے فربا ہو جائیں ہوتے چلے جائیں تو وہ کھال کے پیل کی جنی جائے گی آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں تو یہ جینز اور نمبر تو بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں ماں کی گوت میں اور دھر کے ابتدائی باہول میں جو اثرات مترکتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر یہ مستقل ہوتے ہیں ان دونوں کو ضرب دے لیجئے تو جینیٹک جو بھی آپ کی دراست اور جو باہول کے اثراتے ہیں اس سے ایک شاکلہ موجود پر آتا ہے یہ لغز میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا شکل دینے والی شہ شاکلہ اور یہ ہمارے مستری لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو پیٹرن آپ کو دھال کر کچھ شہ بنانی ہے بہر اس کا سانچہ بنائیں گے سانچے سے اندر سے دھاب جو ہے ادھر ادھر پنی جائے گی وہ سانچے کے مطابق ڈھل جائے گی یہ شاکلہ ہمارے مستری کہتے ہیں پاٹرن پاٹرن بنا ہوئے ہیں وہ اصل میں پیٹرن جو اندرزی کے در سے اس کی جو ہے وہ بگڑی ہی ہے لیکن یہ شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہے ماہرین نفسیات میں سے مکڈوگل کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف کسی پر مطلب ہے لا فری چوائنس یہ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں کہاں کر رہا ہے تمہارے جیس میں تھا اس لیے کر رہا ہے تمہاری اتدائی تعلیم اور تربیت جانتا تھا اس لیے کر رہا ہے تم سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں لیکن قرآن اس کی نفی کر رہا ہے اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے اما شاکرم و اما کفورا یہ چانس تمہارا ہے اس کے اندر رہتے ہو اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو جو اندر ہمارے اس شاکرہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے اسے قرآن گسہ کہتا ہے گسہ لا يقل لف اللہ نفسم الا گسہ کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن میں جئے اب غصہ کس کی کتنی ہے کس کا شاکرہ کیسا ہے کس کو جینس کیسے ملے تھے کس کے ماہوں جو ہے کس کیسا میں اثر آیا تھا یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسمہ کرے گا یہ اندر کی لاتی نہیں ہوگی بس ایک پیمانے ایک دو بڑھ سب کو جانچیں نہیں ایک شخص میں خدرت زیادہ تھی اس نے کم کیا وہ فیل ہو جائے گا ایک شخص میں خدرت بہت کم تھی اس نے کچھ کر دیا اس پہلے سے کم کیا لہذا وہ کامیاب ہو جائے خدرت ہی کم تھی اس کے شاکلہ میں اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ کہ وہ سکھ تھی ہی نہیں اس وہ سکھ کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا وہ کامیاب ہو جائے گا لہذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہے ہاں کے دو پرڑوں کا ذکر نہیں ہے اما من خفت موازینو و اما من سقورت موازینو دو الفاظ آتے ہیں یہ اگر ایک ہی یوں سمجھئے جیسے کہ ایک وہ ہوتی ہے تراغل جو ہے سپرنگ سپرنگ بیلنس اس میں دو پرڑے تو نہیں ہوتی اس میں آپ نے نیچے کوئی لٹکا دی پالوا یہ اتنا وزن ہے یہ اتنا وزن ہے یہ اتنا وزن ہے تو وہاں کیا ہوگا اس کے شاکدہ کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ دیا اما خفت موازینو اور اس کے شاکدہ کے اعتبار سے اس نے دقادہ پورا کر دیا تو اما من سقورت موازینو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پیانا اللہ تعالیٰ کسی بھی اسی نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں تھیرائے گا مگر اس کی وصح کے مطابق اللہ کسی متنفیس پر اس کی مقترد سے بڑھ کر ذمہ داری کا پوچھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا بھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیجی ہے اس کا وبال اسی پر ہے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چوب میں جو بصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پرورتگار جس پار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تُو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا پوچھ نہیں ڈالتا یعنی اللہ کیا انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تُو نے فلا کام کیوں نہ کیا یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی مقدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواقضہ کرے کہ تُو نے اس سے پرہیس کیوں نہ کیا لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہ رکھتا تھا اور جو بدی سمیتی ہے اس کا ووال اسی پر ہے یہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قائدہ کلیا ہے ہر آدمی انعام اسی خدبت پر پائے گا جو اس میں خود انجام دیو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص خدبات پر دوسرا انعام پائے گا اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتقب ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قصور میں دوسرا پکڑا جائے گا ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنا میں ملکھے جائیں اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنا رکھی ہو اور سدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی صحیح اور اسی کے قصب کا نتیجہ ہوگا بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جدا یا سزا اسے مل جائے مقافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے یعنی ہمارے پیش رموں کو تیری راہ میں جو آدمائشیں پیش آئیں جن زبردست ابتلاعوں سے وہ گزریں جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا ان سے ہمیں بچا اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت عزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے اور جب عزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا بقابلہ کریں لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لئے حق پرستی گراہ کو آثان کرتے جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں عزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خوت برداشت سے بہتر سبتیام پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے تک مکا جائیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے یہ آیات حجرت سے تقریباً ایک سال پہلے میراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ مکہ میں افر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہن چکی تھی مسلمانوں پر مسائب و مشکلات کے بہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرق پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پہلوی اتیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نکر دیا گیا ہو ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی ارابہ بنی اس دعا میں زمنا مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رکھ پر نہ بہنے دیں بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں ایک طرف ان روح فرصہ مظالم کو دیکھ لیے جو محض اقفرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھئے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائعہ تک نہیں ایک طرف ان جذبانی تکریفوں اور مانی نقصانات کو دیکھئے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھئے جس میں کسی دنیوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہالی کو دیکھئے اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھئے جن سے یہ دعا لبریز ہے اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی اور روحانی تربیت دی جا رہی تھی موسیقی موسیقی